نمسکار جی نمسکار جی کیا نام ہے جی آپ کا میرا کملہ نام ہے کہاں سے آئے ہیں بین جی آپ سونی پت ساستری کالونے بین جی سنت رامپال جی مہارا سے نام دکشاہ آپ نے کب لی سنت رامپال جی مہارا سے دکشاہ میں نے دوہزار تین میں لی سنت رامپال جی مہارا سے نام دکشاہ لینے سے پہلے آپ کیا بکتی ساتھ نائے کرتی تھی یہ جو تین لوگ کی بکتی ہے یہ سب ہی کرتی تھی برت تیرت اور پتر پوجا اور شیف جی پو جائے سب کرتی تھی جتنے بھی تین لوگ میں آتی ہیں بہت وقت تھی قریب بہت اور دکھ بھی بہت دیئے انہوں نے بہت دکھ دیئے تو پھر آپ سنترامپال جی مہاراج کی سرن میں کیسے آئیں سنترامپال جی مہاراج کی سرن میں ایسے آئیں ایک میری لڑکی اور جٹوارے میں گپو بگجی ہیں وہ سنترامپال جی مہاراج سے نام اقدیش لے رہے تھے تو میری لڑکی روس کی لڑکی کولیج میں پڑتی تھی تو میری لڑکی اس کے ساتھ جاتی تھی تو اس نے بتایا کہ ہم گروہ بنا رہے ہیں تو اس نے میرے کو بتایا اس لڑکی نے اپنی ممی سے بتایا ایک رادہ کی ممی ایسے ایسے پوچھ رہی تھی اور لڑکی نہ میری لڑکی نہ ساری پاتھ پوچھ کے نہ میرے سے بتایا ایک ممی بھے گروہ بنا رہے ہیں اور ہمارے ان کے پاپا گجر رہے ہیں ایکسی ڈینٹ میں گجرے تھے تو میرے کو ایک سینن بتایا تھا کہ آپ کا تو سب کچھ ختم ہو جاگا ایک کے بعد ایک ختم ہوگا تو ہمارے اس کے پاپا جی کا ڈیٹی روڑ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا تیرا دن میں بولے بھی نہیں تو میں تو گوم رہی تھی اگر کئی پرماتما مل جا رو رہی تھی اگر بھئی پرماتما تو ہے نہیں پرماتما ہوتے تو میری سودھی لیتے میری پراتھنا سنتے میں روتی تھی اور میں کہتی تھی بھگوان آپ کہاں ہو تو میں تھی بہت دکھی ہوں پرماتما ہوتا میرا دکھ سنو تو پرماتما نے میری سنی تو میری بیٹی نے بتایا ماں ہوئے گروہ بنا رہے ہیں اپنے جانا جروری ہے تو میں اس کے پاس گئی پھر اس نے بہت بات بتائی گروہ جیاں کی وہ ایسے بتا رہی تھی تو میرے ہرتے میں ایسا ہو گیا ایک ایک بات سچائی لکھی جاری ہے اور میں چلتی آنا میں بولی جوت لگری تھی میں بولی میں کہاں مہی جوت کے آگر دنبت پرنام کر لی بولی ہاں بے کر لے یہ تو سب کے بھگوان ہے تو میں نے دنبت پرنام کری تو میں بولی میں کہاں یہ بھگوان ہے یہ گروہ مہارا جی میں آپ کے یوگے ہوں تو میرے کو بھی بلانا تو بھگوان نے میری پراتھنا چنی اور میں سچن سنکے آئی سنکے کے آئی گئی سنترامپال جی مہارا جی درسن دین لگ رہے تو میں لین میں لگی تو میں گروہ جی سنترامپال جی مہارا جی کے پاس گئی تو میں دیکھتے ہیں رٹھا ڈرون لگ گئی پر ماہ تمہاں بولے بلیا بے کیوں روئی شرپاہ درکے میں کہاں گروہ جی میں تو بہت دکھی ہوں گروہ جی بولے بے اب آگا دکھی نہیں ہوگی تو پھارم برتے نام لے لے میں نے اپنا پھارم بروا دیا نام لے لیا نام لے کے گھر آگی مہنجی آپ نے بتایا جیسے کی آپ سنترامپال جی مہارا جی کے درسن کرنے گئے اور سنترامپال جی مہارا جی نے آپ سے کہا کہ آج کے بعد آپ دکھی نہیں ہوگی تو کیا سنترامپال جی مہارا جی مہارا سے نام دکھشا لینے کے بعد آپ کے دکھ دور ہوئے ہوئے بہت دکھ دور ہوئے ایک تو شروع میں تو ہویا کہ میرے کڑجے میں مطلقی جب سی بنتی تھی لیگر میں بہت ڈاکٹران کے پاس گھوم لے اور کوئی آرام نہیں ہویا دوائی کھاتی اتنا آرام رہتا پھر ایسی ہی ہو جاتا اور وہ نام لیتے ایک ساتھ ایک دم تچھومن تر ہو گیا درد نہیں رہا میرا کوئی بھی آرام تر روٹی کھاتی خوب سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور پھر ایک مہینے کے بعد رنبیر بغت کے یہاں پانچ دن کے کھلے پاٹ ہوئے تھے تو یہاں سچنگ سمننے آئی تب ہنگرو جی گھر گھر سچنگ کیا کرتے تھے اور پانچ دن کے کھلے پاٹ تھے یہاں پر مہتمہ آئے اور ہمیں پتا لگیا تو پہلے دن تو سچنگ سنگ گی دوسرے دن بیٹا بولیا بڑا بیٹا نام نہیں لے رہا وہ بولیا اب تو روز سچنگوں میں گھومی ہے گھر کا کام مت کری ہے میں بولی بھائی کے کام ٹک گیا میرے کو کام بتا تیرا کام کر کے جب جاؤں گی وہ بولیا گی ان سمارنے ہیں گی ان بونے ہیں ان مجوگنے تھے میں بولی بیٹا چاہی دیوے کے چاندنے میں سماروں میں تیرے گی ان سماروں گی اور میرے کو سچنگ سے مانے مت کرے میں سچنگ سنکا آؤں گی اور میں سچنگ میں آگی سچنگ میں آگی تو سچنگ سنیا پانچ دن کا سچنگ سنکے بیٹی بولی دونوں اک ماں گی ان سمارنے ہیں بھائی پھر تری گلہ لڑائی کرے گا اور تیرے سے اکیلی سے نہیں سمریں گے ہرے دو دن کی چھوٹی ہیں ہم تیرے گی ان سمروا دیں میں ٹھیک ہے بیٹی پلی پہ ساتھ دڑی گی ہوں کارڈ کا گیر رکھے تھے ٹھیکے میں تھے مگا بیٹی لگو تم اتنا میں آ رہی ہوں تو وہ دیکھنے لگی تو جو میں گی وہاں میں ایک بھی جو نہیں پائی سب پرماعتما نے ساب کر دیے میرے مارلک سنت رامپال جی مہراج نے وہ سارے جو چک دیے پرماعتما ایسے دکھ دور کرتے ہیں اپنی آتما کے جو پرماعتما کی سرن میں رہتے ہیں اور اپنے نیم نے بھاکن بھگتی کرتے ہیں پرماعتما ایک ایک باتی سی سنے جو سیام کو یاد کرکس ہو گئے اور پرماعتما سے من من پراتھنا کر لیے پرماعتما یہ منا ہونا دینا چاہیے تو پرماعتما صوبے وہ پورا کر دیتے ہیں سنت رامپال جی مہراج پورا کر دیتے ہیں کمی نہیں چھوڑ دے ہمیں اور دوسرا لاب یہ ہویا میرے بیٹ ایک ایک اکسیڈنٹ ہو گیا بہت تگڑا اکسیڈنٹ ہو گیا وہ نام دیکھ سیا لے رہے تھے پھر وہ سادی میں چلے گئے اس نے اپنا نیم توڑ دیا دارو پیادی بچوں نے ساتھ میں وہ کنے دارو پی لی آتی آنا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا یہاں سے سہارا مو پاٹ گیا یہ جبڑا اڑے کا ٹوٹ کا اندر گوش گیا اڑے تنسلے ٹوٹ گیا ہار ٹوٹ گیا اور یہ دماغ پر چوٹ گہری لگی بیٹا کومہ میں چلے گیا تو تین دن کا ایکسیڈنٹ تھا میں سنترامپال جی مہراج کے پاس پہنچی کرو تھا وہ تو میں نے پراتھنا کری میں رو ہوں گروہ جی بولے بی بے کیوں رہا ہے میں کہا گروہ جی بیٹے نتگڑا ایکسیڈنٹ کر لیا بیٹی گلتی کر رہا ہے گلتی مچوٹ کھا رہا ہے کوئے مڈاک ماریں گے تو مر رہیں گے میں کہا گروہ جی گلتی تو ہے گلتی تو کرے رہا ہے تو گروہ جی بولے بیٹی رو ہوں میتنا تیرا بیٹو داؤں ثیک ہوگا ہوگا تیم لگے گا میرے بیشواس ہو گیا بھئی گروہ کے بچن جھوٹھے نہیں ہوتے سنترامپال جی نے بولا اگ تیرا بیٹا داؤں ثیک ہوگا ہوگا تو میرے من میں بیشواس ہو گیا ہاں سنترامپال جی نے بول دیا تو بول دیا تو بیٹا تھیک ہوگا ہوگا سب روتے بولے پیسے لگے اتنے بیٹا ٹیک نہیں ہو میرے بیٹا سوا بھی ناکو مام رہا اور میرے بشواس رہا کہ پرماتمہ ٹھیک کریں گے ایک دن ایسا تو ہوئی نہیں سکتا میرا بیٹھا ٹھیک ہو جاؤ گا ڈاکٹر نے یہی بتایا تھا اگ بھئی تھارے اچھے دن ہوں گے تو بچ جائے گا نہیں تا ہم تو کچھ نہیں کر شکتے ہم نے تو جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا یہ مہرے بس کا بات نہیں ہے سب گھر پر آر کے کہتے نہیں اس کا بیٹھا ٹھیک نہیں ہوگا بیٹھا ٹھیک نہیں ہوگا ایک دن جائے گا ایک دن جائے گا اور میں کہتی نہیں بیٹھا ٹھیک ہو کے آئے گا میرے گروہ جی نے سنترامپال جی مہاراج نے بول رکھا ہے ایک بیٹھا ٹھیک ہو کے آئے گا تو آئے گا تو میرا بیٹھا ایک دن ٹھیک ہو گیا سوا بھی ناکو مام رہا پھر بیٹھا ٹھیک ہو گیا پر ماتمہ نے اس کو ہٹ کے جنم دیا تو بیٹھا وہاں سے اسپتار سے آئے پیچھے میں ایک دن لے کے گئی گروہ جی کے پاس سنترامپال جی مہاریز کے پاس ہے تو میں نے بتایا گروہ جی یہ ہے وہ بیٹا ایکشیڈنٹ میں چوٹ کھائی تھی گروہ جی بولے بیٹی کال کے موں میں تک خوش کے لیایا ہوں تیرے بیٹی نائے اس کا جیوان دان نہیں تھا تو پرمہتماں نے میرے بیٹے کو جیوان دان دیا اور پرمہتماں تو ایسے لاب دیتے ہیں ایک دن میں بھگتنی کا پھون آیا بولی بیتر کا پنوازی ہے سچنگ میں جاویں گے چلا گی میں بولی ہاں بے چلوں گی تو میں نے سیاں میں سوچا صبح بکتہ جاؤں گی کام کوم کروں گی پیسے دیکھوں بٹوئے میں میں نے دیکھا بٹوئے میں سو روپیے پائی تو میں نے سوچا سو روپیے تو تھوڑے رہیں گے اور دو سو روپیے ہوتے تو میں چلی جاتی گھر پہ اور پیسے نہیں دے تو میں نے سوچی پڑو سنا کے جائے گیی نہیں کہیں گی سٹسنگ میں جا ہے اور پیسے مائن کر جا ہے میں نے کسی پنی مائن گے میں سو گی منشاں مار کے سبے اٹھ کے میں نے تاڑا کھولیا تو تاڑا کھولیا تو تاڑا کھول گئے دیوار میں آڑی تھی اس آڑی میں تاڑا دھرن لگی تو اس آڑی میں دو سو روپی دھرے پائی منا تو پرماتما ایسے دیتے ہیں اپنے بھگت کو دکھی نیون دیتے ہیں تو ایک دن میری جیٹ کھلڑکیاں کی سادی تھی تو انہیں سپیدی کری تھی تو وہ بولی سادی ہوگی آپ کے گرمے بھی مان بیٹھیں گے تم بھی سپیدی کر لو مان بولی بھی آم تا نہ کرتے بولی کچھ تا بچری ہے گوڑی گڑائی اور کچھ اور مانگا لے سپیدی کروار لے مان بولی نا بھی آم نی کرتے وہ پیچھ پڑی رہی نے بولی ایک کروار لے نا ہے مان چل کوئی بات نہیں تو پیسے تو ہے تھے نہیں اے تو ماں بیٹی بطڑا رہے تھے بولی ماں میرا آدمیشن بھی بھرنا ہے بھی جوڑی کابل دینا ہے ایسے ہے ویسے ہاں مطلب بیٹھ کے بطڑا رہے تھے تو بیٹی بولی اگ ماں تیس سچار روپے ہوں جب جا کے کام چال لے مارا مان کہا ہاں بیٹی مان کہا خرچہ تو گنائے ہے تو پرماعت مانا ایسی دیا کری وہ جو سپیدی کرنے لگ گئے تو کمرا کھالی کر دیا سمان باہر بیٹ پر رکھ دیا اور دن میں سپیدی کرکش ہم نے بیٹی بولی لیا ماں یہ سمان رکھ دیو ماں ہی بیس میں اور یہ کمرا سوک گیا مان کہا ٹھیک ہے بیٹی رکھ دی تو بیٹی نے سمان رکھ دیا تو بیٹ کے اوپر ایک تھیلی رہ گی اس تھیلی میں اکتیس ہزار روپے پرماعت مانا ایسے دیئے تو بیٹ سنت رام پال جی مہارا جنے ہماری پکار گیل سن لی تو بیٹی بولی ماں میرے کو پیسے پائے مان کہا بیٹی پیسے کہاں سے آئے کہ ماں یہ سمان اٹھا لیا اور یہ تھیلی بیٹ پر پائی ہے ماں بیٹی یہ کہاں سے آئے پرماعت مانا تو بہت دیا کری کہ کھلی سے ہم نے نو بتڑا رہے تھے کہ وہی تیس ہزار روپے ہوں جب کام چالے پرماعت مانا اکتیس ہزار روپے بیٹی نگے نے پرماعت مانا بندی چھوڑ ستگرو رام پال جی مہارا جنے اکتیس ہزار روپے دے دی تو پرماعت مانا بہت لاب دیے بہت لاب دیے اور تو چھوٹے موٹے تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور پھر جو بڑا بیٹا ہے اس کی سادھی نہیں ہو رہی تھی وہ نام نہیں لے رہا تو میں نے پرماعت مانا سے ویسے ہی جو تاگ پراتھنا کری پرماعت مانا یہ نام بھی نہیں لے رہا اس کی سادھی بھی نہیں ہو رہی اور ایسا ہے کہ یہ بہایا جائے بہو آجیا تو میں نے بھی سوک ہو جیا تو پرماعت مانا دس دن بیتر ایسا سوت بٹھایا کہ پرماعت مانا دس دن بیتر میرا بیٹا بیواتی ہے اور ایسی شریپ بہو آئی ہے بہت شریپ ہے میرا کرنا مانتی ہے اور ایسے لاب کرتے ہیں نام لینے سے پہلے ایک سیانے سے پوچھا میں نے ایک بیمارے گھر میں بہت نقصیان ہو رہی ہے تو وہ سیانے نے بتایا کہ وہی تھارے گھر میں جند ہے اور ایسا اوپرا ہے ایک کے بعد ایک ختم ہو جائے گا ہمارے اس کے پاپا تو چلے گئے تھے اور نبول ایک کے بعد ایک ختم ہو جائے گا میں نے سوچا یہ تو وہی غلط بات ہوگی سب ختم ہو جائیں گے تو کیا رہے گا پھر پرماتما کا نام پتاج لیا اور بندی جھوڑ ستگرو سے نام لیا اور مالک نے وہ جند بھی ایسے بھگا دیا اور بیٹے کا اکسیڈنٹ ہویا بیٹے سے ایک بیٹے سے جیوندان دیا اور وہ ایک بیٹے کا اکسیڈنٹ ہویا اس کو بھی پرماتما نے ایسے بچایا پانچ جنے بیٹھے تھے گاڑی میں اور گاڑی نے دو پتھلے کھائے اور کسی کے بھی چوٹ نہیں لگی کسی کو بھی وہ تو نام بھی نہیں لے رہا تھا پرماتما ایسے سکھ دیتے ہوں ہم کو تبرو رامپار جی مہراج کی سرمہ نہیں جاتے تو ہم تو ختم ہو جاتے دے کے ختم ہو لیتے پرماتما کی دیا سے سارا سب کچھ چل رہا ہے بینجی سنترامپار جی مہراج سے نام دکشا لینے کے بعد آپ کو بہت سارے لاپ رابط ہوئے تو جو سردالو آج آپ کو دیکھ رہا ہے خاص کر کے وہ بہنیں جو بہت دکھی ہیں ان کے لئے آپ کیا کہنا جائیں گے ان کے لئے کہنا جاتی ہوں ہاتھ جوڑ کے پراتھنا کرتی ہوں یہ بہن ماتا سب آؤ بہن بھائیوں اور ماتا پتہ سب آؤ ارشن ترامپار جی مہراج کی سرد میں آؤ یہ تو ہم برم میں بولا رہا تھے ہیں یہ تین لوگ کی بگتی میں ایسے باڑھ دیا ہے کبھی پتھر پوجھ رہے ہیں کبھی دیوتا پوجھ رہے ہیں کبھی کچھ پوجھ رہے ہیں اور اتنے دکھی ہوگے اتنے بیران ماتی ہوگی ماری جو اصلی بگوان ہو تو ملی آئی نہیں اس کا کسی نبیہ دے نہیں بتایا یہ پرماتما خود آئے ہیں سنترامپار جی مہراج آئے اور سنترامپار جی مہراج نے ساری بات کھول کے بتائی جی مہراج سمجھ مائی ہے یہ بہنو دکھی مت ہو اب دکھی ہونے کا ٹیم نہیں ہے پرن پرماتما سنترامپار جی مہراج آئے ہوئے ہیں اب ہمیں سارے دکھ دور کریں گے اور نام دیکھ چاہ لے اور اپنے دکھ دور کروا اور مکتی کا مارگ ہے یہ دکھ دور کریں گے اور مکتی کا بھی مارگ ہے ایک دن ایسا آئے گا دکھ بھی دور ہوں گے اور سکھ شانتی اور پرماتما سب کچھ دیتے ہیں اور ایک دن ہم یہاں سے چلے جائیں گے مکتی مل جائے گی ہٹ کے جنم بھی نہیں ہوگا ہمارا ہم نے سنائے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنت رامپال جی مہاراج بھرما وشنو میس کی پوجا چھڑواتے ہیں ان باتوں کے پیچھے کیا سچائی ہے دیکھو پتھر پوجے سے کچھ نہیں ملتا پرماتما کہتے ہیں پتھر پوجے ہری ملے تو میں پوجو پاہر تا تیچکی چلری پیس کھائی ریا سنسار تو پتھر پوجنے سے کچھ نہیں ملتا بھگتی پرماتما ایسی دیتے ہیں ایک بھئی یہاں سارا ساری بھگتی دیں گے تین لوگ کی بھی اگلی بھی اور جو سار نام ہے اس کی بھی آگے مہام کو مکتی ملے گی سنت رامپال جی مہاراج سے کیسے جڑ سکتے ہیں سنت رامپال جی مہاراج سے ٹی بھی میں چینوں پہ اور پیلی پٹی آتی ہے اس پہ سارا پتہ دے رکھا ہے اور پھون لنبر بھی ہے اور جو یو گیتہ تیرا گیانم رہ دے اور گیانگنگا اس میں سارا پتہ ہے اور اس میں دیکھو پڑھو اور شمجھو اور نام دیکھ سیالو اور اپنا ادھار کراو دن نیوازی ست ساہے